بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورس نادر پلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہو سیفر کہان ہی ایک نیا روحہ اختیار کر رہی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمام تر رکابتوں کے باوجود ایک اخبار ایسا ہے جو سٹینڈ لے سکتا ہے جو بات کر سکتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ریپورٹ کرتا ہے بغیر کسی پریشر کے اور اس کا نام ہے ڈان انکلیش پیپر یاد ہوگا آپ کو کہ ڈان اخبار نے ایک ڈان لیکس کے نام سے بھی سٹوری ایک کا مشہور ہوئی تھی اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو بہت سارے مشکلات بھی جھیلنا پڑی تھی لیکن بعد میں اس کا ایک ایک حرف سچا ثابت ہوا گو کہ اس سارے معاملے میں ڈان اخبار کو بہت بڑی اس کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑی تھی سیفر کہانی پر ڈان نے فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ سٹوری چھپی ہے اس سٹوری کا کنٹنٹ بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ تمام تر بیانیے کو جو بنانے کی کوشش کی جائے یہ کچھ لگے ہوئے ہیں اس سب کی اوپر پانی پھیر دیا ہے ڈان نے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک کہانی اور وہ ہے کھوتے کی کیونکہ کچھ صحافیوں کی مثال ان جیسی ہے وہ کھوتا کہانی ہے کیا کھوتا کہانی کچھ یوں ہے جناب کہ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو مو پر کلک ملی گئی اس کو کھوتے پر بٹھائے گیا اور کھوتے پر بٹھانے کے بعد اس کو پورا بازار جو ہے وہ گھمایا گیا پھیڑایا گیا اور پورا بازار جمعہ تھا تماشا دیکھنے والا اور جب اس کی یہ ساری پریکٹس ہو گئی بعد میں کسی نے پوچھا گی یار سنا ہے کہ آپ کو کھوتے پر بٹھائے گیا تو پورا بازار جو ہے چکل لگایا گیا اور مو پر کلک بھی ملی گئی تو اس نے کہا سفید جھوٹ ہے بکواس ہے کھوتا تھوڑی تھا وہاں چھوٹا کھوترو تھا چھوٹا سا اور کون سے بازار پورے گھمانے کی بات کر رہے ہیں ایک چوک سے دوسرے چوک تک جانا کوئی پورا بازار ہوتا ہے بالکل بھی نہیں کھالک کی بات کرتے ہیں دو انگلیاں توے پہ لگا کر میرے مو پر مارے گئی کوئی میرے مو پر کھالک نہیں ملی گئی سیم اسی طرح سلیم صافی ہو یا باقی صافی ہو آجو اس وقت بھی کہہ رہے ہیں حسین اکانیو کہ دیں کون سے سازش سازش تو نہیں کی اب یہ کہنا کہ آپ جو ہیں اگر ادم اعتماد کی تحریک پاکستان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہیں اس کو سازش تھوڑی کہہ سکتے ہیں نہ ہی یہ سازش کاؤنٹ ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ وہ کہانی ہے جناب جن کی اوپر یہ مثال جو کھوتے والی ہے وہ صادق آتی ہے اب بتا ہوں ڈان پیپر کے پر ڈان پر چھپا کیا ہے جناب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لیگ سیفر ہوا ہے جس کی بات بازگرہ انٹرنیشنل جریدے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے کہ رشیہ کے وزیٹ کے اوپر امران کان صاحب کے اوپر پریشر تھا اگری لین لکھتا ہے کہ جو موو ہے وہ سکسیڈ یعنی کہ کامیاب ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو افیشلز ہیں یوئس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کہ انہوں نے مطن سے اگری کیا ہے باقی وہ سائفر کی باقی چیزوں سے نہیں کیا لیکن یہ ضرور کا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ پاکستان کے اس دن وزیٹ جس دن یوکرائن پر حملہ ہوا ہمیں تحفظات تھے اور ہم نے کھل کر اس کا اظہار کیا اور پرائیویٹ اور نیجی جو گفتگو تھی اس کے اوپر انہوں نے کومنٹ نہیں کیا جس پر اسد مجید صاحب جو اس وقت کے امریکہ میں صفیر تھے انہوں نے بقاعدہ ایک پوری ریپورٹ بنا کر اس کو سائفر کی شکل میں کوٹس کی شکل میں فاران آفیس کو بھیجا گیا تھا اعتراض یہ ہے کہ عمران خان نے جیسے ہی یہ پہنچا تھا تو اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی تھی اس کی بات وضاحت عمران خان صاحب نے کر دی ہے کہ اوائی سی کا پاکستان میں اجلاس تھا تمام اٹھاون ستاون ستاون اسلامی مالک پاکستان آ رہے تھے ان کے وزرائی خار جا رہے تھے اور یہاں پر آنے سے پہلے وہ ایسا کوئی کٹا نہیں کھولنا چاہتے تھے کہ جس سے پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہو یا پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لہٰذا انہوں نے انتظار کیا کہ یہ ایک ایک اوائی سی کا اجلاس ہے اور یہ سٹیٹمنٹشپ کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس وقت ڈیمارش نہیں کیا اسفر مسجید نے بقیدہ لکھا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیمارش کریں اور وہ بعد میں ڈیمارش کیا گیا لیکن اہم سوال یہ کہ اب تو یہ ثابت ہوں گیا وہ جو سلیم صافی جیسے لوگ تھے جو کہتے تھے صحافت چھوڑ دوں گا صحافت تو نہیں چھوڑی لیکن انہوں نے اس کا معافی تو مانگ لیں شرم ہی کر لیں اور ذرار کھوڑو نو ڈاؤٹ قابل صدائش ہے انہوں نے ماغذت کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ آواز رانگ میں غلط تھا اسی سے موشے زیادی ہیں اور باقی افراج ان کے برے میں میں گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں تو یہ جناب صورتحال ہے اور اب یہاں پر رجیم کے حوالے سے جو پیڈیم رجیم تھی انہوں نے ڈان ایک اداریہ چھاپا ہے جس کو انگلش آتی ہے وہ ان کے ان سولہ ماہ کی کہانیوں صداریہ میں پہلا داریہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ڈان میں صرف میں بھگو بھگو کر کہتے ہیں نا جھوتے مارنا اور دھونا تو وہ کام کیا ہے بتایا ہے ایک چیز کہ تم کہاں تھا سلسلہ کہاں تھی معیشت کہاں تھی مہنگئی کہاں تھی باقی معمولات جہاں پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بترین ایک دور جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچائے نئی ویڈیو نئی اپڈیٹس کا حاضر خدمات ہوں کے اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور ہوگا کیجئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناصر